ہیلو فینڈز ویڈکم بیک ٹو دیس چینل دوستو اس ویڈیو میں انٹی پی سی لیمیٹڈ کے لیے ہم لو بات چیت کریں گے لیکن دوستو آگے پڑھیں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے گا دوستو انٹی پی سی لیمیٹڈ کے اندر ایک بہت ہی بڑی خبر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا نٹی پی سی لیمیٹڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاور سیکٹر کی بہت بڑی کمپنی اس کو 1.9 گیگا وارٹ کا سولر پروجیکٹ ایک پھر سے ہاتھ لگا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انڈین رینویبول انرجی ڈیولپنٹ ایجنسی لیمیٹڈ آئی آر ای ڈی اے کی طرف سے ایک مطلب ایک کونٹریکٹ جو ہے بیسکلی اس کو آفر کیا گیا ہے یہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو ای آکشننگ کرائی گئی تھی آئی آر ای ڈی اے کی طرف سے اور ای آکشننگ بسکلی 5 گیگا وارٹ ٹینڈر 5 گیگا وارٹ ٹینڈر کے لیے کرائی گئی تھی اور اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا انڈیا's largest integrated power generation company ntpc limited جو ہے 1.9 گیگا وارٹ کے پروجیکٹ کو وین کر جاتا ہے ای آکشننگ کے اندر cpsu scheme second tranche third of 5 گیگا وارٹ ٹینڈر یعنی ای آئی آر ای ڈی اے کی طرف سے 5 گیگا وارٹ کے اس ٹینڈر کو فلوٹ کرا گیا تھا جس میں 1.9 گیگا وارٹ اکیلے ntpc نے اس میں جیت لیا ہے یہ 1.9 گیگا وارٹ کی جو اس کو جیت حاصل ہوئی ہے اس کو ملا کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو capacity ہے یہ basically 3 million tons ہر سال greenhouse gas co2 کو control کرنے میں مدد کرے گی یہ ntpc کی طرف سے بتایا گیا آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو ntpc نے جو bid جیتا ہے یہ ایک کافی زیادہ significant ہے اس کے لیے کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ntpc limited نے recently low solar tariff کے لیے lowest bid انہوں نے کیا تھا 1.99 روپے پر unit کے ساب سے جو کی پورے سیکٹر میں ایک نیا benchmark بھی ہے state run hydro power generator جس کا نام ہے sjvn limited اسی کے اندر اس کو بھی 1.1 گیگا وارٹ کا solar power project ملا ہے اور اس نے جو ریٹ کوٹ کیا ہے 2.45 پر unit ان کی tariff ہے 2.45 یہ جو 5 گیگا وارٹ کا tender float کریا گیا تھا نا اس نے 1 گیگا وارٹ sjvn limited کو ملا ہے right تو دوستو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو بتانا چاہوں گا ntpc limited یہ single largest capacity winner ہے اس پورے tender میں پورے bidding process میں e auctioning میں اور together اس کے پاس جو total capacity 1.9 گیگا وارٹ کی اگر ہم دیکھیں تو ntpc کے پاس اب 6.3 گیگا وارٹ capacity جو ہے پوری طریقے سے جیت چکا ہے competitive bidding process میں ابھی اس کے پاس 6.3 گیگا وارٹ capacity ہے total جو انہوں نے competitive bidding سے جیتا ہے right یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ntpc کا جو جو target ہے 60 گیگا وارٹ کی renewable energy capacity کو achieve کرنے کا 2032 تک definitely اس میں important contribution کرے گا right india مطلب یہ آپ کو بتا ہوگا india کی یہ ایک plan ہے india is planning to leverage state run power sector firms to augment its clean energy business اس کے ادھار پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اور ایک زیادہ beneficial ہو جاتا ہے right تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا ntpc renewable energy limited ان دونوں کو list کیا جائے گا stock exchange کے اوپر اور ایک کمپنی جو ہے ambitious target set کا رکھا ہے 60 گیگا وارٹ achieve کرنے کا renewable energy کے تھو by 2032 right اور existing time میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی 4.7 گیگا وارٹ کا total ان کے پاس renewable capacity ہے right اور یہ plan کر رہے ہیں کہ 1 trillion روپے جو ہے آنے والے کچھ ساروں میں 2024 تک یہ خرج کریں گے right تاکہ total 130 گیگا وارٹ کا power portfolio ان کے ان کے پاس بنا رہے ہیں right ndpc limited نے آپ کو بتا ہوگا 1.85 billion ڈالر کا net profit پوسٹ کیا تھا پورے financial year 2021 کے اندر اور انہوں نے ایک aim set کیا ہے 10% reduction کا net energy intensity کے اندر right it has also set an aim of 10% reduction in net energy intensity the stage run company has an installed capacity of about 67 gigawatt across 70 power projects with 18 gigawatt under construction right تو یہ تھی ایک خبر دوستو اس کو لے کے ntpc کو اگر آپ کو content اچھا لگا ہو تو like share کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اپنا خیال لکھئے take care